محمد قاسم خیالات کا اذکار کیا جلسہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس میں تسنیم ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف سید صاحب عالم اور ٹیا نائی آواز کے بانی رمہ کانت گوسوامی جمعیت علماء کے نائب صدر حافظ منظور صاحب غوث آزم فانڈیشن کے صدر مولانا سیف اللہ صاحب اور ان کے علاوہ دیگر حاضرات موجود تھے مولانا صاحب نے جیسا کہ عرص کیا میں قائل ہوں آپ کی بات سے تسنیم ٹی وی اس وقت کی جو چیزیں دکھا رہا ہے میں اپنے تاروخ دیدوں میں سید صاحب عالم ایڈیٹر انچیف تسنیم ٹی وی اور ابھی جو ہمارے دو چینلس چلنے ہیں ہندی میں ٹی این آئی اور راجستان کا پہلا اردو ٹی وی تسنیم ٹی وی اسی کے ساتھ دو اخبار ہیں تسنیم کا اردو کا اخبار اور ہندی کا اخبار تو ہم اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندو ہزار بیس کے اندر پندرہ اگرس کو جس وقت ہم نے اس کی لانچنگ کی تھی اس وقت ہم نے دو اہم باتیں اس کے اندر سوچی تھی اور اس کو ہم نے امیلی جامعہ پہنانی کی کوشش کری کہ ہم بنیاد اسلام بھی دکھائیں گے اور تاریخیں ہندو بھی دکھائیں گے بھارت کا جو اتحاس رہا ہے واہ ایکچول میں کیا اتحاس تھا کیا ہم لوگوں کی تاریخ تھی مسلمانوں کا سمی کیا کردار مسلمانوں کی سمی کیا تاریخ تھی آج اس پروگرام کو تصنیم ٹی وی ڈیلی شائع کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بنیاد اسلام کو شائع کرتا ہے تاکہ وہ تاریخ ہے کھو نہ جائے اتحاس کے پندروں کو جس طرح مرولا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے تو ہم اس میں دفع نہ ہونا ہو جائیں تو اس لیے تصنیم ٹی وی نے ایک پہل کری ہے کوشش کری ہے کہ تاریخی چیزوں سے ہم آپ کو روبرو کراتے رہیں تو تاریخ اسلام بنیاد اسلام اور تاریخ ہند کے نام سے اور بنیاد اسلام کے نام سے جو پروگرام سے چلنے میں چاہوں ہوں کہ ہم آپ تک وہ پہنچا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آسیر صاحب کرانی صاحب کو یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری سے لے کر کے 15 اگست تک کا جو آپ میں جو کیانپین ہے انشاءاللہ تالہ تصنیم ٹی وی اور ٹی این آئی سے اپنی پرمکتا کے ساتھ میں اسے ڈیلی دکھائے گا چھاپے گا بتائے گا اور آپ کے ساندھولوں کو ہم جن جن تک راجستان میں لے کر کے جائیں گے اسی کے بعد میں اپنی بات پر مکمل کا شکریہ کرتا ہے ایک ایک گاؤں گاؤں موسلمانوں کا کیا کردار تھا اور ناکہ موسلمانوں کے وہاں کے پچھلے تفتار اور یہ اسی لوگوں بھی ہم نے اس میں اور جو الگ الگ لوگوں نے اس دیش کے آجادی پر جو روناد ہے ان کو بھی ملوک تیار کیلے آئے دیکھتے ہیں جلسے کے نمائندو اور مہمانوں نے تصنیم ٹی وی کے ریپورٹر سے گفتگو کرتے ہو کیا کچھ کہا تصنیم ٹی وی کے ناظرین آج ہم موجود ہیں ہوتل انڈیانا پرائیڈ میں جہاں پر پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے پارٹی کے ذریعے ایک پروگرام چھبیر جنوری یموہ جمہنیا کے موقع پر انعقاد کیا گیا ہے آئیے ہم پروگرام کے جو اہم ارکان ہیں جو نمائندگان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کس لئے کیا مقصد کے تحت اس پروگرام کو آگنائز کیا گیا یہ آج کا یہ پروگرام ہم نے جنگ آزادی کے جو سپاہی تھے ان کو ایک ٹربیوٹ دینے کے لیے یہاں آئے جنگ آزادی میں جس سپریٹ کے ساتھ جنگ آزادی کے سپاہیوں نے اس کو لڑا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے نچھاور کر کے اس آزادی کو پایا اس کے بعد ان کو کہیں بھلا دیا گیا ہے اور آزادی کے بعد کچھ نئی چیزیں اس ملک میں گڑی جا رہی ہے اور ان چیزوں پر جو ہے جنگ آزادی کے سپاہیوں کو اگر آج وہ معلوم ہوگی اس طرح کا ہو رہا ہے اس آزادی کے لیے انہوں نے یہ جد و جہت کی تھی تو ان کو شاید بہت دکھ ہوگا تو وہی سب چیزیں تازہ کرنے کے لیے آج گھنٹنطر دیوست ہے اس گھنٹنطر دیوست کا افسر پر پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے ایک مہیم کا آگاز کیا ہے آزادی کے پچھتر سال آج اس سال پندر آگست دو جار بائیس کو پورے ہو رہے ہیں تو 26 جنوری سے پندر آگست تک ایک مہیم ہے سیو در ریپبلک نام سے اس ریپبلک کو اس گھنٹنطر کو بچانے کے لیے یہ مہیم ہم چلا رہے ہیں اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا آج 26 جنوری کو ایک لمبی مہیم میں سمجھتا ہوں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے اتیاس میں یہ پہلی اتنی بڑی مہیم ہے کہ 26 جنوری سے لے کر آنے والی پندر آگست تک یہ مہیم چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش ایک طرف آجادی کی 75 سال کا جشن منا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دیش میں آجادی کے اوپر جو خطرے کے جو بادل منڈ رہا رہے ہیں جس طرح سے دیش کی آجادی کے اوپر خطرہ چھایا ہوا ہے دیش میں سویدانی کے ادھکاروں کو ہرنن کیا جا رہا ہے جو سرکار کے خلاف جو آواجیں اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے آواجوں کو دبایا جا رہا ہے یو اے پی جیسے کالے کانونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو سویدان جو ہم کو جو بنیادی ادھکار دیتا ہے ان سے دیش کے ناغرکوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے ہمارے داہر میں آجادی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے دیش کے ناغرکوں کی ناغرکتہ کے اوپر سوال کھڑے کیا جا رہے ہیں اسے تمام مسئلے ہیں جو ہمارے دیش میں میں سمجھتا ہوں جو جن بنیادوں پر ہمارا دیش آجاد ہوا جو ادھکار ہم کو ملے وہ ادھکار دھیرے دھیرے ہم سے چنتے جا رہے ہیں اس لئے پاپ پروپنڈ اپنڈی نے تک کیا ہے کہ ہم لوگ آنے والے ان 6-7 مہنے کی مہیم کے اندر مسلمانوں کی اور یہاں کے دلیتوں کی پچھڑوں کی آدھی باسیو کی ادھکاروں کی لڑائی کی آواز کو بلند کریں گے اور ایک بہت بڑا کردار جس دیش کی آجادی میں یہاں کے ہندو مسلم سکرسائن نے سب نے مل کر آدھا کیا ہے اس کردار کو منجر عام پر لائیں گے اور جو اس طریقے سے جو فیسسٹی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس دیش کی آجادی میں کوئی رول آدھا نہیں کیا ہے ان کا رول اجاگر کریں گے اور اس دیش کے اندر واپس ایک جو ہمارا مجبوط جو ہمارا آجادی جو جن بنیادوں پر دیش آجاد ہوا ان بنیادوں پر اس دیش کو بنائیں گے میں آج ہی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے یہ پی ایف آئی نے جو ہے ایک مہم شروع کی ہے جو چھبیس جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہو کر گئے پندرہ اگست دو ہزار بائیس تک چلے گی اور چونکہ اس وقت ملک کے اندر ایک مخصوص سوچ کے لوگ جو ہیں وہ ہسٹری کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی خصوصی طور سے مسلمانوں کے کنٹریبوشن کو نہ صرف یہ کہ بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ نیگیٹیو انداز میں پیش کر اگر پیش کیا جا رہا ہے تو دو منٹ نیگیٹیو انداز میں جو ہے کیا جا رہا ہے تو اس صورتحال کے لیے ضروری ہے کہ جو صحیح ہمارا تاریخ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے تو اس مہم کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی کے اندر کیا رول رہا ہے اور عام طور پر جو رول کی جب بات آتی ہے تو چند نام سامنے آ جاتے ہیں انہوں کے انہی کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے جو نیو کے پتھر ہیں جنہوں نے آزادی کے اندر حصہ لے گاؤں کھیڑوں کے رہنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے رہنے والے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا تو یہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقامات کے اوپر جو جن لوگوں نے آزادی کے لیے ہیں قربانیاں دی ہیں وہ نام بھی آنے چاہیے ان لوگوں کی بھی تاریخ سامنے آنی چاہیے اور ان علاقوں اور شہروں کے نام بھی سامنے آنے چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے جو چیز کو بھلا دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے یا نئی نسلیں واقف نہیں ہیں ان کو دوبارہ سے یاد کیا جائے اور واقف کرائے جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت مفید ہے اور جیسا کہ انہوں نے یہ آوان کیا ہے کہ یہ صرف ایک پپلر فرنٹ کا پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ عوامی پروگرام ہے اور عوام کو جو ہے اپنی تاریخ سے واقف ہونے کا حق حاصل ہے اور واقف ہونا چاہیے اس لحاظ سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ سب لوگ مل کر کے سارے زنگٹن مل کر کے یہ انڈی جوال جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں جانتے ہیں وہ اس لحظے میں اپنا رول پلے کریں جو جنگہ آزادی سے لے کے اب تک کے جو ہمارے شہادہ رہے ہیں شہید رہے ہیں ان کے اتحاس کو جو بدلہ جارہا دفن کہہ جارہا اس کو ہم اجاگر کریں اسی کے ساتھ ساتھ ہم سویدھان کو آئین کو دستور کو توجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں سویدھان سیکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو پیغام تھا 26 جنوری سے لے کے 15 اگست تک ہم اس مہیم کو اس کیمپنگ کو چلیں گے اور پپلر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ میں ہمارا تسنیم ٹی وی اور ٹین آئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے آئے جو کوکو کہ انہوں نے اتنا کامیہ بڑے خوبصورت پروگرام مناکت کی تو آج کی حبروں میں اتنا ہی ملک کی دیگر بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں تسنیم ٹی وی اللہ حافظ